بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی آگ پیدا ہوئی ہے ایک ایسا شولہ پیدا ہوا ہے ایک ایسی گرمی پیدا ہوئی ہے جو کبھی بھی تھنڈی نہیں ہونے والی ہے ہمیشہ یہ آگ بھڑکتی رہے گی شولہ بھڑکتا رہے گا جس کی سب سے بڑی مثال ایسے بہت ساری مثال ہے بہت سارے ایونٹس بہت سارے ہم لوگوں کے زندگی کے اندر الگ الگ چیز ہیں ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک چیز جو ابھی ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ایک شرکت کرنے والے ہیں ایک ہمارا بھی اس کے اندر حصہ ہے وہ حصہ ہم لوگوں کا اربعین کے لیے ایراع میں آنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں چودہ سو سال تقریباً گزر جو کہاں تھوڑا کم لیکن لوگوں کی تعداد لوگوں کا جذبہ لوگوں کا مشکلات پر برداشت کرنا لوگوں کا ہر طرح کی لیکجری کو چھوڑ دیں ننگے پہ راستے پہ پڑے ہوئے کیچر میں اور برے بلے آپ نے دیکھا کچھ جن پہلے یہاں درس سٹرم یعنی دھول کا ایک توفان تو اس کے بیچ میں لوگوں کا رہنا یہ سب مومنوں کے دل کی گرمی ہے جو ان لوگوں کو ایسے بڑے بڑے کاموں کے لیے لے کر آ رہی ہے اور یہ سب ہونے کے باوجود بھی یہ سب مشکلات کے باوجود بھی کسی کا بھی مقصد کسی کا بھی ذہن چینج نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ مشکلات ہیں لیکن سب پھر بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ پرسو یا کچھ دن پہلے یا بعد جو بھی جیسا جس کا پروگرام ہے ہم لوگوں کو کربلا پیدل جانا یا ہم لوگوں کو کربلا جانا امام حسین کی زیارت کرنا ہے کسی کی توجہ مشکلات کی طرف ہے ہی نہیں سلام علیکم اجازت چاہتے ہیں کسی کی توجہ اس طرف نہیں ہے کہ یہ سب مشکلات اپنی جگہ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس حدیث کے زمین میں میں آج آپ لوگوں کے سامنے اور کوشش کروں گا کہ ایک سیریز پوری آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے کہ ہم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں صحیح ہے ہمارے دل میں گرمی ہے اور وہ کبھی تھنڈی نہیں ہونے والی ہے کچھ حسین کی مصیبت ہم لوگوں نے سنا ہے لیکن ہم سب اتنی مشکلات کو برداشت کر کے آئے ہیں ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے ہم لوگوں نے کچھ لوگوں نے پیسہ لگایا ہے سب نے ایسے پیسہ دیا ہے لیکن کچھ لوگوں نے اپنی پوری جو جہاں کیا تھا آپ تک کے سب کچھ دیا ہے کچھ نے کم کچھ نے زیادہ کچھ لوگ اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کے آئے ہیں کچھ لوگ اپنے کام کچھ کو چھوڑ کے آئے ہیں کام کچھ چھوڑ کے آ رہے ہیں تو اس میں ان کو نقصان ہو سکتا ہے دنیا میں یہ تمام چیزیں کیوں اگر یہ تمام چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں تو مجھے یہاں حاصل کیا کرنا ہے سب سے پہلا جواب جو لوگ دے سکتے ہیں کیونکہ ٹائم ہم لوگوں کا ساڑے دستور ہم لوگوں نے تقریبا 45 منٹس لیٹ شروع کیا تو ابھی میں آپ لوگوں سے پوچھنا نہیں چاہوں گا مجھے پتا ہے کہ ایکسر لوگ جو جواب دیتے ہوئی ہے ہم زیارت کے لئے آئے ہیں اب کیوں آئے ہیں سب کا پہلا جواب ہوگا زیارت زیارت یعنی کیا زیارت کرنے کے لئے آئے ہیں یعنی کیا کیوں زیارت کیوں جواب ملے گا سواب کے لئے ٹھیک سواب سواب یعنی کیا کہ اگر ہم لوگ وہاں گھر میں بیٹھتے زیارت نامہ جو یہاں امین اللہ پڑھتے ہیں یا امیر المؤمنین علیہ السلام کی پڑھتے ہیں یا زیارت آشورہ یا زیارتِ عربعین جو لوگ نہیں آئے وہ پڑھیں گے خدا ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں یہ خادش ہی آنے کی خدا سب کو یہاں کی زیارت نصیب کریں یہ لوگ اگر وہاں پڑھیں گے تو ان کو سواب نہیں ملے گا ملے گا امام حسن عزقری علیہ السلام کی حدیث میں سے مومن کی علامتوں کو جہاں پانچ علامتوں کو نشانیوں کو بیان کر اس میں سے ایک زیارتِ عربعین کو بیان کر جو عربعین کی زیارت پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں وہ مومن نشانیوں میں سے تو ان کو بھی وہ ملے گا لیکن ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں ہمیں کچھ خاص ملنا چاہیے ہم کوئی خاص چیز کے لیے آئے ہیں وہ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اور اتنی مشکلات اتنی سب زہمتیں ابھی ہم لوگ کو نہیں لگ دی ہے کیونکہ ہمارے دل میں وہ آگ ہے محبت ہے امام حسین کی لیکن لگ نہیں رہی ہے پھر بھی ہم لوگ ذہنمت جو اور مشکلات کو اٹھا رہی ہیں کیوں اٹھا رہی ہیں سب مشکلات مقصد کیا ہے ہماراں مشکلات کو اٹھانے کا زیارت سواب اس کے علاوہ کوئی بڑی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے جس کے لیے ہم یہ سب مشکلات کو اٹھا رہے ہیں کوئی کہہ گا نہیں مشکلات نہیں ہے کیا آرام لیکن اپنے وطن سے دور کیوں ہوئے اگر ہم لوگوں کو آگے ایک سٹیپ آگے بڑھتا ہوں اگر ہم لوگوں کو اپنی روزی میں برکت کی دعا کرنا تھا امام حسین کے حرم میں آ کر تو کیا اگر میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کرتا تو کیا مجھ کو میری روزی میں برکت امام حسین وہاں عطا نہیں کر سکتے تھے اگر ہماری ماں یہ سوچتی ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا ہے اگر میں وہاں پر اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کرتی اور وہاں دعا کرتا تو کیا مولا میری وہاں مدد نہیں کر سکتے تھے ہے کوئی امیل جو یہ کہے کہ نہیں نہیں مولا سے دعا مانگنا ہے تو صرف حرم میں آ کر دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی گھر کی دعا قبول سب کہیں گے کہ نہیں گھر کی دعا قبول ہوتی ہے پھر ہم لوگ کیوں آئے ہیں یہاں پر کیا مانگنے آئے ہیں یہ ایک سوال ملاقات کے لیے ملاقات کے لیے ہمارا امام ہر جگہ ہے گھرے ملنے آئے ملاقات کے لیے آئے ٹھیک پھر کیا میں اس سوال کے ساتھ روح کی رضا کے لیے روح کی رضا کے لیے آئے ہیں یعنی یہ سب ایک ایک جواب ہے وہ پہلے والے بھی جواب ہے دعا بھی جواب ہے ایسانی کم یہاں پر آئے تو ہم کو دعا نہیں مانگنے خدا نہ کرے یہ نہیں کہنا چاہتا وہ ہے وہ بھی ہم کو کرنا ہے لیکن یہ جو گلے ملنے والی بات انکل نے کہی ہے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں سب کو یہ بہت امپورٹنٹ اور مولانا کی اجازت سے بھی واقعہ تھوڑا عجیب ہے اور ایک بندہ ہے دوسرے خلیفہ کا فرزن جس کا نام ہے عبداللہ عبداللہ ابن عمر نہ آپ لوگوں نے اس کا سنوگا عبداللہ ابن عمر مختار نامے میں مختار نامے میں بھی آزاد کرانے میں جناب مختار کے لئے ایک ناما ایک سوستہ بول ہے یہ عبداللہ ابن عمر جس وقت امام حسین علیہ السلام کو مدینہ میں خبر ملتی ہے بہت انٹریسٹنگ ہے یہ واقعہ ہم لوگوں کو تھوڑا گلا دینے والا ہے کم سے کم میں اپنے یہ کہہ سکتا ہوں جس وقت امام حسین یہ خبر ملتی ہے کہ معابیہ اس دنیا سے گیا اب امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے اتا مطالبہ یعنی دوسرے ورڈز میں اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کے لئے بولوں گا سرنڈر ہو جاؤں ہم جو بولتے ہیں تم کو سننا ہوگا تم کو تمہاری نہیں کرنا ہے ہم جو بولیں گے وہ کرنا ہے سرنڈر پوری طرح سے امام حسین علیہ السلام جواب کیا دیتے ہیں کہ میرے جیسا آدمی یزید جیسے کے لئے یہ ناممکن ہے یہ آپ کے سامنے پورا واقع ہے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے مدینے سے نکلنا ہے جانا ہے کوفہ کی طرف کوفہ کی انہوں پوری ایک ہسٹری ہے جو بیان ابھی کرنے کا وقت نہیں ہے رات میں ایک بندہ آتا امام کے پاس جس کا نام ہے عبداللہ ابن عمر امام اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں جا رہا ہوں مدینے کے باہر اور تم نے میرے نانا کو دیکھا ہے تم نے اس بارے میں سنا ہے کہ حسین جب مدینے سے نکلے گا تو دین کو بچانے کے لیے جائے گا اب پھر حسین واپس آنے والا نہیں ہے سنا تو بلتا ہے ہاں ہاں میں نے سنا ہے میں بہت شارٹ میں آپ کو یہ واقعہ بیان کرنے کے لیے میں یہی پہ رہتا ہوں اگر کبھی ہوا تو ہم لوگ اس کے اوپر اور دسکس کر سکیں گے کہتا ہے کہ جا رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ آؤ کہتا ہے کہ حسین میں نے تمہارے نانا کے کاندھے پر دیکھا ہے سب کچھ اپنی جگہ حسین نے کام کرو یہ تھوڑا اپنا گریبان کھولو امام حسین علیہ السلام نے گریبان اپنا کھولا آگے بڑا گردن کا بوسا دیا گردن کا کہا کیوں یہ کر رہا کہ میں نے تمہارے نانا کو دیکھا ہے کہ وہ یہاں پر بوسا دیتے تھے گردن پر تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جہاں رسول نے بوسا دیا ہے میں بھی وہاں پر بوسا دوں اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی کہ رسول نے جہاں پر بوسا دیا ہے پیار کیا ہے اپنے نواسے کو اس جگہ پر عبداللہ ابن عمیر کی خارج ہے کہ میں بھی وہاں پر پیار کروں اور کیا کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی لیکن ماہف کرنا میں آپ کے ساتھ نہیں آسکتا ہوں باہر نکل جا اور چھوڑ کر چلا گیا کتنا بڑا کام کیا عبداللہ ابن عمیر نے صرف زری کا نہیں صرف دیوار کا نہیں کس کا بوسا دیا خود حسین کا بوسا لیکن نتیجہ کیا ہوا راستہ اپنا اس نے الگ کر دیا حسین کے راستے پر نہیں گیا حسین جہاں اس کو دعوت دے رہے وہاں نہیں آیا ہے حسین کہے میرے ساتھ چلو جواب میں کیا کہتا ہے نہیں بوسا دوں گا رسول کی جگہ پر لیکن آپ کے ساتھ میں نہیں آتا تو عزیز آنِ گرامی اگر ہم لوگ چاہے یہ ذری بہت ہم لوگوں کے لئے مقدس ہے یہ ہم سب کی نشانی اور ہم سب کی جان ہے اور یہ اتنی مقدس ہے عزیز آنِ گرامی کہ آج ہماری قوم کے بڑے بڑے مومن موتقب ایمان والے جوان اس کو بچانے کے لئے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں جناب زینب کے روزہ یہ جو آج بچا ہوا ہے آسانی سے نہیں بچا ہوا ہے جانے قربان کی جاری وہ بھی مومن لوگ ایک ماں اپنے چار بچوں کو قربان کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے کہ مجھے پانچوا بھی لڑکا کیوں نہیں دیا یعنی ایسے لوگ یہ بہت ہمارے لئے مقدس ہے لیکن میں دوسرا ایک پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں عبداللہ ابنے عمر کے واقعے سے کہ یہ جو گلے کو بوسا جیا ہے یہ جو چومہ ہے اس نے یہ اپنی جگہ لیکن مقصد ہم لوگوں کا صرف چومنا مقصد ہم لوگوں کا صرف یہاں پر آنا یہ نہیں ہے ہم لوگوں کا مقصد بڑا ہونا چاہیے اور یہ مقصد ہم لوگوں کو آج پہلی اپنی زیارتوں میں کیونکہ مولا کی زیارت یہ ہم لوگوں کے لئے ترتیب کے ساتھ سے جیسے ہم لوگوں کا یہاں پر ہم لوگوں کو یہاں پہلے ہی دن یہ ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ ہمارا مقصد یہاں پر کیا ہے ہم لوگ اگر آج مقصد اپنا ڈیفائن نہیں کریں گے تو میں آپ سے ایک دم فرینک بھی بات کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی بات میری طرف سے میں واضح نہیں کر سکتا ہوں تو آپ لوگ مجھ سے پوچھئے گا ہم لوگوں میں اس طرح کا تکلف کا یا شرمندگی کا یا ایسا کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم لوگ دونوں ایک دوسرے کی زیارت کو خدا کی بارگاہ میں قبول کروا سکتے ہیں ہم لوگ دونوں آپ لوگ میرے لئے دعا کریں گے میں آپ لوگوں کے لئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہم لوگ کی زیارت ہوگی اکیلے ہم لوگ کی زیارت قبول نہیں ہونے والی ہے یہ مجھے یقین ہے آپ لوگ بھی اس بات کو تو ہم لوگ مل کر ایک دوسرے سے ڈسکیشن کے ساتھ میں تو ہم لوگوں کا مقصد جو ہے بہت بڑا ہونا چاہیے ہم لوگ جب گھر سے نکلے ہیں تو ہم لوگ گھر سے لوگوں کو کہتے ہوئے یا اپنے دل میں کیا نیت کر کے نکلے ہیں کس کی زیارت ہو جا رہے ہیں امام حسین کی زیارت کو امام علی کی زیارت کو کازمین کی زیارت کو سامرہ کی زیارت کے لئے جا رہے ہیں کیا سامرہ میں کازمین میں یا امام علی یا امام حسین یہ ورڈ کے اوپر آپ لوگ بہت دلقت کیجئے کس کی زیارت کو جا رہے ہیں زیارت یعنی دیکھنا زیارت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا دل کی آنکھ سے دیکھنا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی دو آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں لیکن دل کی آنکھ سے دیکھنا کس کو دیکھنے کے لئے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں کس کی زیارت امام حسین کی زیارت کے لئے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں یعنی ہم اگر یہاں پر آئے ہیں تو ایک اہم چیز ہم امام حسین تک کے پہنچانا چاہتے ہیں اپنی طرف سے وہ چیز یہ ہے کہ مولا اب تک کے میں اپنی زندگی میں بہت مشغول تھا پڑھائی لکھائی جس کو میں پڑھائی لکھائی سمجھوں کیونکہ پڑھائی لکھائی بھی مولا کی نیت کے بغیر اگر ہوتی ہے تو وہ بھی پڑھائی لکھائی صحیح نہیں ہے کمانا میں اپنے حساب سے مشغول تھا مجھے جب ضرورت پڑھتی تھی کبھی مجھے یہ لگتا تھا کہ exam کی تیاری صحیح نہیں ہوئی ہے اور کل امتحان ہے میرا کل exam ہے تو مجھے آپ یاد آتے تھے کہ مولا میری مدد کیجئے میں پاس ہو جاؤں کئی میں نے investment کیا ہے کئی پیسہ لگایا ہے کئی job کے لیے میں interview دے کر آیا ہوں تب ہی آپ مجھے یاد آتے تھے کب یاد آتے تھے جب مجھے ضرورت پڑھتی تھی تب یاد آتے تھے لیکن مولا اس کے باوجود کہ مجھے آپ میری مشکلات میں انہیں پیدا ہونے سے لے کر اب تک کہ کچھ لوگ جوان کچھ نوجوان کچھ بوڑھے مولا میں آپ کو اپنی مشکلات میں یاد کرتا ہوں جب ماں باپ کو بچہ ستاتا ہے تو یاد آتا ہے کہ خدا کی مدد سے اس کی تربیت کے لیے میں کچھ کروں کب یاد آتا ہے باپ کو بھی یا دوسروں کو مولا یا خدا کب یاد آتا ہے جب کچھ مشکل سامنے ہوتی ہے ایسا عام طور پر ہوتا ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی مشکل ہوتی ہے تب مولا یاد آتے ہیں لیکن مولا اس کے باوجود کہ میں مشکلات میں آپ کو صرف یاد کرتا ہوں میری پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر اور مہنے کے بعد تک کہ چاہے میں آپ کو یاد کروں یا نہ کروں آپ کے صدقے میں میں اس زندگی کو گزار رہا ہوں کیونکہ یہ کائنات ان کے صدقے میں ہیں یہ ہوا یہ فضاء اور یہ جتنی ساری چیزیں ہیں پانی یہ سب ان کے صدقے میں ہیں لیکن مولا میں آیا ہوں یہاں پر ایک چیز بتانے کے لئے کہ مولا میں اپنے وطن کو چھوڑ سکتا ہوں آپ کے لئے میں اپنے گھر بار کو چھوڑ سکتا ہوں آپ کے لئے مولا یہ پیسہ جس نے مجھے مشغول کر کے رکھا تھا میرے دماغ کو بیزی کر کے رکھا تھا اسے میں آپ کے ذریعے تک کے آنے کے لئے آپ سے ملنے کے لئے اس کو خرج کر سکتا ہوں مولا کوئی چیز میرے لئے امپورٹنٹ نہیں ہے آرام امپورٹنٹ نہیں ہے میرے لئے سکون نہیں سکون میرے لئے آپ سے ملاپات میں آپ کی زیارت میں ہے آپ سے ملنے میں ہے اب میں اپنی طرف سے یہ ثبوت دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب تک کے جب تک کہ میں نے کوئی ثبوت نہیں دیا ہے تب بھی آپ مجھے سب کچھ دے رہے ہیں اب تک کہ جو کچھ بھی ہم کو ملا ہے وہ ان کی وجہ سے ملا ان کے دربار سے ملا ہے یہ سب کچھ اس وقت کے جب میں ثبوت نہیں دے رہا تھا سب مل رہا تھا لیکن مولا مجھے یہ سب نہیں میں یہ سب کو چھوڑنے کے لئے تیار ہوں لیکن مجھے کون چاہیے ہے مجھے آپ چاہیے ہیں مجھے آپ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے ہیں اگر میں یہاں آج آیا ہوں تو مجھے صرف کون چاہیے ہیں اگر مجھے پیسہ چاہیے ہو تو پیسہ لگاؤں گا کیوں خرج کیوں کروں گا مجھے اگر آرام چاہیے ہیں تو اتنی مشکلات کو کیوں اٹھاؤں گا لیکن نہیں مولا مجھے یہ آرام نہیں مجھے یہ پیسہ نہیں مجھے یہ سب چیزیں نہیں مجھے آپ چاہیے ہیں کیونکہ ہمارا یہ مانگا ہے کہ جس کو یہ مل گئے اسے سب کچھ مل گیا ہے جسے یہ مل گئے اسے سب کچھ ملا ہے اور جس کو یہ نہیں ملے اگر سب کچھ اس کے پاس ہے بھی کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کو لینے کے لیے مجھے آپ چاہیے کل تک کہ آپ میرے ساتھ تھے اب تک کہ آپ میرے ساتھ ہیں لیکن آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں نہیں مولا میں اس قابل ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہو جائیے میں آپ کے ساتھ آپ مجھے اپنا کہیے کہ یہ میرا ظاہر ہے یہ میرا اپنا ہے یہ بڑی چینج ہم کو اب لانا ہے بڑی تبدیلی لانا ہے کل تک کہ مولا ہمارے تھے آئندہ بھی مولا ہمارے ہیں لیکن ہم کو یہاں پر مولا کا بننا ہے تھوڑا ورڈز آگے پیچھو رہے ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ ہے یہ فرق کل تک مولا ہمارے تھے آگے بھی رہیں گے لیکن اب ہمیں مولا کا بننا ہے ہم جب چھوٹی موٹی دنیا کی قربانی دے کر آئے ہیں تو ایک بڑی قربانی اس کی دینا ہے دل کی قربانی نفس کی قربانی یہاں پر دینا ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں وہ کون ہے امام علی امام حسین تو ہم کو صرف یہاں کون دکھنا چاہیے امام علی امام حسین ان کا مقصد ان کا مشن ان کی باتیں ان کی سوچ ان کا راستہ اور پہلے ہی دن یہ کہہ دینا پہتر سمجھوں گا خاص طور پر اپنی بہنوں سے اور بزرگ لیڈیز سے اور پھر سب سے ایسے جوانوں سے بھی کہ جب ہم کو صرف امام علی امام حسین اور یہی دکھنا چاہیے تو یہ زندگی کے 22 دن مجھے دقیق نہیں پتہ کتنے دن کا ٹو رہی ہے سب کا الگ الگ 10-12 دن جس کا جیسا ٹو ہم لوگوں کو یہ 10-12 دن یہ جتنے تھوڑے کم زیادہ جس کے بھی دن ہے 22-25 دن یہ 22-25 دن کو اپنی زندگی کا golden golden opportunity ایک سنہرا موقع سمجھیں اس کو کہ جس میں دنیا کی ہر چیز سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں دنیا کی ہر چیز سے مارکٹ نہیں دکھنا چاہیے بازار نہیں دکھنا چاہیے یہ سب چیزیں انڈیا میں ملتی ہیں سب چیزیں ہمارے وطن میں ملتی ہیں ہم یہاں جس کے لئے آئے ہیں کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ ہم یہاں آئے امام حسین کی زیارت کے لئے اور جو موقع ہمیں وہاں گزارنا چاہیے وہ موقع میں مارکٹ میں گزاروں کتنا افسوس اور کتنا بھری ڈیلنگ ہے کتنا بھرا سودا ہوگا کہ سب کچھ خرچ کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں یہاں پر آؤں مولا کے لئے اور یہاں پر آنے کے بعد انہی کاموں میں لگ جاؤں جو میرے لئے پوسیبل تھا انڈیا میں تو اگر یہی کام کرنا تھا تو اتنا آپ نے محنت کیوں کہ یہاں آنے کی پھر یہ سب باتیں کہ نہیں نہیں اب آئے ہیں تو گفت لے کر جانا ہوگا اور یہ سب مجھے لگتا ہے کہ دل کو بہلانے کے لئے صرف ہم لوگ اپنے مولا کو لے کر جائیں اپنے ساتھ واپس مولا کے بند کر جائیں یہ ہم لوگوں کی سب سے بڑی کامیابی ہے اگر ہم لوگ یہ کرتے ہیں تو کامیاب ہے اس کے علاوہ گفت وغیرہ لے کر جاتے ہیں لیکن یہ ہمارے ساتھ نہیں آتے ہیں تو پھر ہم کو کچھ بھی نہیں ملا اس کے اوپر نظر رکھئے گا دوسری چیز جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا یہ ایک پوائنٹ کے زیارت امام حسین کی ہے تو ہمیں صرف امام حسین چاہیے ہمیں امام علی چاہیے اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے صرف یہی چاہیے ہیں دوسری چیز جو بہت ضروری اور آج کے لیے اس کو مجھے لگتا ہے کہ بیان کرنا بہت اہم ہے ہم لوگ بہت گناہگار ہیں اس میں کم سے کم سب اپنے گریبان میں جھانکے کہہ سکتے ہیں کسی کو دوسرے کو کہنے کا حق نہیں ہے ہم اپنی بات میں اپنی بات سب اپنے آپ کو دیکھیں اپنے بارے میں بہتر انسان جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم لوگ ایسے بن سکتے ہیں کہ مولا ہم کو کہیں کہ ہاں تم ہمارے ہو یہ possible ہے یہ ممکن ہے بالکل ممکن اس کے لیے میں آپ کو دو واقعے بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں یہ ممکن ہے یہ وہ سکتا ہے لیکن اس کے لیے ہم کو تھوڑی بہت کوشش کرنا ہوگا کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے ایک فارسی کا ایک محاورہ ہے حلوہ حلوہ بولنے سے مو میکھا نہیں ہوتا ہے کسی کو حلوہ کھانا ہے سیرہ میکھا اگر کسی کو کھانا ہے دل کر رہا ہے اس کا کہ میکھا کھاؤں وہ ایک تزویر لے کے بڑھ لیا ہے حلوہ 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 تو مو میکھا ہو جائے گا اس کا کچھ لوگ تو لگ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے حلوہ حلوہ بولنے سے مو میکھا نہیں ہوتا ہے ہم کو حلوہ یا خریدنا ہوگا یا بنانا ہوگا جیسا بھی بنا کر پھر کھانا بھی ہوگا سامنے رٹھنے سے بھی میٹھا نہیں ہونے والا ہے بلکہ ہم کو اس کو اٹھا کر اپنے مو میں ڈال کر اس کو نگلنا ہوگا اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ جو بڑی باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے سب ہو سکتی ہے لیکن یہ ہونے کے لیے ہم کو کچھ کرنا ہوگا ایک شورٹ میں ایک واقعہ دو واقعے کا میں نے بات آجیا ایک شورٹ میں سناتا ہوں ایک پورا ڈیٹیل شورٹ والا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ سب کو پتا ہے ہم لوگ کے سامنے سب سے بڑی مثال اس چیز کے لیے کہ انسان جب فیصلہ کرے گا تب بدل سکتا ہے اس کی سب سے بڑی مثال عراق کی سرزمین پر رہتے ہوئے ہم لوگوں کے پاس ایسے ہم لوگ اپنے وطن میں بھی کل ذکر کرتے ہیں جنابِ حورٹ جنابِ حورٹ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی مثال ہے کیا تھے جنابِ حورٹ کیا کام کیا تھا انہوں نے خود انہوں نے بیان کیا روزِ آشورٹ یہ میں اپنی زبانی نے بیان کر رہا ہوں کتابوں میں لکھا کہ مولا مجھے جانے کی اجازت گیجے لڑنے کے لئے کہا کیوں ابھی تو تم ہمارے مہمان ہو کہا نہیں مولا مجھے بہت شرمندگی اور یہ بچوں کی پیاس کا سن کر کہ جو ہائے پیاس ہائے پیاس کہہ رہا ہے کہ مولا یہ جو مشکلات ہیں یہ سب میری وطہ سے ہیں میں نے آپ کا راستہ ہو کر میں نے آپ کو مجبور کیا ادھر آنے کے لئے وہ خود بیان کر رہے ہیں یہ سب ہونے کے باہجور جب شبِ آشور بھر امام حسین کے پاس ایک فیصلہ کر کے آتے ہیں کہ نہیں مجھے بدلنا ہے امام حسین کیا کہتے ہیں ان کو گلے سے لگاتے ہیں خوش آمدی ویلکم اور اس کے بعد شہادت کے بعد کیا کہتے ہیں میں بھی راضی میرا خدا بھی راضی بہت بڑی مثال ہے یہ ہم لوگوں کے لئے جنابِ بھر ہم لوگوں کے لئے بہت بڑی مثال ہے اور یہی اگر ایک مثال بھی ہوتی تو ہم لوگوں کو امید دلانے کے لئے کہ ہم میں بھی امام حسین ہم کو بھی قبول کر سکتے ہیں یہ ایک مثال کافی ہوتی لیکن دوسری مثال ہم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ سنکھ کرے گی بہت زیادہ ہم لوگ ریلیٹ کر پائیں گے ایک واقعہ ہے ایک صلوات پڑھنے بھر محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ لیکن ورد ہے کہ وہ پورا واقعہ یہاں پر بیان کیا جائے اور ہم لوگ اس کے اوپر تھوڑا سوچیں امام رضا علیہ السلام اللہ محمد تو اس زمانے کے بادشان میں معمونی ان کو مجبور کیا مدینہ چھوڑ کر مشہد آنے کے لئے اس زمانے اس کا نام خوراسان توز وہاں پر آنے کے لئے مجبور کیا امام جب وہاں پہنچتے ہیں تو ایک مقصد یہ بیان کیا جاتا امام کو وہاں بلانے کا کہ شیعوں کے ساتھ امام کا رابطہ پوری طرح سے ختم کر دیا چاہے امام کے چاہنے والوں سے امام کو دور کر دیا جائے اور ان کے مشن اور مقصد کو ختم کر دیا جائے یہ بادشاہ کا مقصد تھا اور شاید اسی وجہ سے ان کے بیٹے امام جواد علیہ السلام اللہ 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 کہ اگر کوئی شخص میرے بابا کی توس میں مشہد میں زیارت کرے گا اس کے لئے میں زمانت لیتا ہوں کہ امام حسین کی زیارت سے زیادہ ثواب ملے گا اس کی نوع وجہ علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ ظالم کا مقصد یہ تھا کہ امام رضا کے ذکر کو مٹا دے پھر امام اس کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کر رہا اس کے اوپر ایک حملہ کر رہا اس کے مقصد کو ختم کرنے کے لئے مومنین کو باوجود اس کے دور ہے مومنوں کو یہ صلاح دے رہے اور یہ راستہ رہنمائی کر رہے ہیں ہدایت کر رہے ہیں کہ وہاں جاؤ ثواب کے زیادہ ہونے کی ذمہ داری میں لوں گا یعنی مومنوں کو ظالم کے مقصد کو ناکام بنانے کے لئے مومنوں کو اس طرف ہدایت کرنا اور الحمدللہ آج بھی اور ہمیشہ سے امام رضا کا روزہ زیارت کے حساب سے ہمیشہ بھرا رہتا ہے اور کھول رہتا ہے یہ ایک حدیث میں نے زندی طور پر بیان کیا لیکن وہ واقعہ امام کو جب مشہد بلایا گیا اس زمانے میں بہت سارے لوگ جو مشہد میں تو اس میں بزنس سے ریلیٹڈ یا کسی کام سے ریلیٹڈ اور مشہد اس زمانے میں کیونکہ کیپٹل بن گیا تھا اسلامی گورنمنٹ کا تو وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا راجدھانی ہونے کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا زیادہ تھا جب کوئی چاہنے والا وہاں جاتا تھا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ جب میں یہاں آیا ہوں تو اب میں امام رضا کی زیارت کروں تجھے چاہنے والا امام آئے اور پھر امام کی زیارت نہ کرے تو یہ تو اور پھر ہوتا یہ تھا کہ جب وطن سے ایک بندہ نکلتا تھا تو اس کے وطن والے اس کو کہتے تھے کہ بھائی مشہد جا رو کہاں مشہد جا رہا جب مشہد جا رو تو اب امام سے تو ملاقع کروں گی کیونکہ تم امام کے چاہنے والے اور ہم بھی امام کے چاہنے والے تو یہ کام کرنا مولا کو میرا سلام کہنا کوئی سلام کہنے والا تھا کوئی پیغام دلواتا تھا کوئی میسیج گیڑواتا تھا الگ الگ طریقے کے لوگ کوئی امانت دیتے تھے خمس و زکاة لوگ اپنے جانے والے اور جو اپنے شہر کے لوگ جاتے تو ان کے ذریعے سے امام تک کے پہنچواتے تھے یہ لوگ آتے ہیں ایک کاروان ہے کسی ایک شہر سے آتا ہے مشہر امام بولن امام سے ملنے آتا ہے اپنا جب سب ان کا کام نے پڑ گیا تو اب امام سے ملنے کے لیے دروازہ کھوٹتے ہیں امام کا جو نگہبان ہے جو چوکی دار ہے یا جو دروازے پہ کھڑا رہتا ہے وہ باہر آتا ہے پوچھتے ہیں کیا ہوا کون جواب میں کہتے ہیں کہ امام کو ہمارا سلام کہو امام کو جا کر آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں چوکی دار اندر جاتا ہے امام کو کہتا ہے کہ آپ کے شیعہ کچھ لوگ آئے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے شیعہ ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں امام کہتے ہیں ان کو کہہ دو کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے واپس واپس چلے رہا ہے یہ بیچارے لوگ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج امام کسی کام میں بزی ہوں گے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے میں واپس چلے رہا ہوں چلے گا دوسرے دن آئے پھر دروازہ ٹھوکا دوسرے دن آنے کے بعد کہتے ہیں کہ کہہ دو آپ کے شیعہ ملنے کے لیے آئے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں پھر گئے امام کے پاس امام کو کہا چوکی دار نے کہ آپ کے شیعہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں امام جواب میں کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے واپس تیسرے دن سین تین دن آپ کو کہہ سکتے ہیں کتنے دن ہوا ہوگا ایسا پانچ دن پارٹی ڈیز اور آگے سکسٹی ڈیز سکسٹی ڈیز امام کے دروازے کو آکے ایک بندہ ٹھوکے امام تک کے میسیج چاہے اور امام بولے نہیں بولو ٹائم نہیں ہے کون امام ہے یہ ہم لوگ جیسا آدمی ہے کوئی موڈ ہے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا یا نہیں کوئی ریزن تھا شاید ہم لوگ جیسا اگر کوئی ہوتا ہو ان لوگوں کے بدلے میں تو تین دن کے بعد تو بلتے بھائی اپنے کو تو شک ہو رہا ہے یہ امام بھی ہے یا تین دن بھی شاید زیادہ وہ بے چاہے لوگ ساٹھ دن آتے ہیں ساٹھ دن ساٹھ دن آنے کے بعد ہر روز آکے کہیں ہم آپ کے شیعہ ہیں اور وہ بھی کس دمانے میں آپ کو پتا ہے جب امام سادق علیہ السلام تو سلام ارشاد فرماتے ہیں جب امام سادق ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اتنے لوگ ایک ریورڈ کی طرف کچھ بھیڑ پکیاں وہاں پر تھی ان کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اتنے لوگ کہ روایت میں ملتا ہے سترہ یا پچیس لوگ پچیس لوگ یا سترہ لوگ ہوتے تو امام کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے لئے قیام کرتے ہیں اور ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں ایک پورا تاروان امام کو آکے کہہ رہا ہے ہم آپ کے شیعہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور امام سب کو واپس کر دے رہے ہیں عجیب نہیں ہے ایک طرف بولتے ہیں پچیس لوگ ملیں گے تو ہم لوگ اپنا قیام کریں گے اور دوسری طرف لوگ آکے کر رہے ہیں ہم آپ کے شیعہ ان کو واپس کر دے رہے ہیں یہ کتنا کلیش ہے نا آپس میں کتنا کانفلکٹ ہے زیارت جامع کبیرہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اہل کرم ہو بخشش ہو آپ لوگوں کو بخشش کرتے ہو دیتے ہو لوگوں کا انترام کرتے ہو لوگوں کا جواب دیتے ہو لوگوں کو واپس نہیں کرتے ہو اپنے دروازے سے بغیر مانگے دیتے ہو یہ سب ہم لوگ کہتے ہیں نا ان لوگوں کے بارے میں وہ امام نے ساٹھ مرتبہ ان کو واپس کیا کتنی مرتبہ ساٹھ مرتبہ ساٹھ دن ساٹھ دن جب آتے ہیں یہ لوگ ساٹھ دن جب امام نے واپس کر دیا تو اب ان لوگ واپس نہیں آتے ہیں کہتے ہیں نہیں آج ہمارا یہ کاروان اپنے وطن واپس جا رہا ہے ہم لوگ جب تک کہ اپنے وقت کے امام سے نہیں ملیں گے واپس نہیں جائیں گے اب تو ہم کو ملنا ہی نہیں ہم لوگ ساٹھ دن تک جب امام کہتے تھے کہ بیزی ہیں واپس جاؤ واپس چلے جاتے تھے لیکن اب ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ نہیں ہم میں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے امام ہم کو اندر نہیں لے رہے ہیں آج ہم واپس نہیں جائیں گے کچھ بھی ہو جائے ہم یہاں کھڑے رہیں گے چوگیز آنے جا کے اندر کہا کہ مولا اب وہ لوگ واپس نہیں جا رہے ہیں اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ہیلنگ گئے ہیں کٹھیں کہ ان کو اندر بڑھوں اندر بھی جیسے ہی اندر گئے سب دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے سب دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے دو زانوں بیٹھنے کے بعد میں پہلا سوال پوچھتے ہیں مولا کیا غلطی ہو گئی ہم سے مولا کیا غلطی ہو گئی ہم سے کیوں آپ ہم کو اندر نہیں بلا رہتے ہم نے کون سے برائی کیا ہے دیکھیں کتنا سوچنے کا طریقہ الگ ہے میں نے کہا کہ شاید ہم لوگ جیسے ایمان کا کوئی بندہ ہوتا میرے جیسا تین دن کے بعد بولتا بھائی یہ وہ ایمان نہیں ہے جس کو مجھے ماننا ہے یہ لوگ ایمان کی غلطی کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے اندر جھاک رہے ہیں کیا آپ نے اندر نہیں لیا اس کا مطلب مجھ میں کمی تھی آپ میں کمی نہیں ہو سکتی ہے اب بہترین ہو آپ سب سے اچھے ہیں کمی مجھ میں مولا کیا کمی ہے مولا اگر آج آپ ہم کو اندر نہیں لیتے تو وہ جو پیغام ہم بطن واپس جاتے ہیں ہم سے لوگ پوچھتے کہ ایمان کو ہمارا سلام دیا انہوں نے کیا جواب میں کہا تو ہم ان کو کیا جواب دیتے مولا وہ امانت جو ہمارے پاس ہم نے آپ کو دیا نہیں ہم ان کو کیا جواب دیتے مولا جس نے پیغام بھیجوایا تھا اس کا ہم کیا جواب دیں گے مولا ہم کو بتائیے ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے مولا بتائیے کیا غلطی ہوئی ہے مولا جواب میں کہتے ہیں کہ کیا کہتے تھے جب تم لوگ آتے تھے دروازے پہ کیا کہتے تھے کہ مولا کچھ نہیں ہم تو یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں ہم کو اندر آنے دیجئے کچھ نہیں اتنے ہی کہتے تھے ہم کہ تم شیعہ ہمارے یہی تو تمہاری بڑی غلطی تھی کہ تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں ہم آپ کے چانے والے ہم آپ کے شیعہ ہیں فانائی ہمارا شیعہ علی کا شیعہ محمد ابن ابو بکر ان کا نام تاریخ میں سنہرے الفاظ سے علی کے شیعہ انہوں نے لکھا گیا ہے نصب کے حساب سے یہ بیٹے تھے پہلے خلیفہ کے لیکن پیروی کے حساب سے اور ولایت کے حساب سے امام رضا علیہ السلام بیان کرنے کہ علی کا شیعہ محمد ابن ابو بکر علی کا شیعہ سلمان علی کا شیعہ مقدار اور علی کا شیعہ ہمار ہے تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو تم علی کے شیعہ نہیں ہو شاید اگر صرف نام لیتے ہیں تو ہم لوگ بھی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے اور اب تک کہ جتنے لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں یہ سب کہتے ہیں چار کے علاوہ تو کوئی شیعہ نہیں ہے تو ہم لوگ تو آلیڈی لس ہے باہر ہے صرف نام نہیں لیتے ہیں ایک کرائیٹیریا بتا رہے ہیں میار بتا رہے ہیں کیا میار ہے وہ امپورٹنٹ ہے میار یہ بتاتے ہیں یہ چار شیعہ ہیں علی کے کیوں کیونکہ یہ لوگ کسی بھی ایک بات میں علی کی مخالفت نہیں کرتے ہیں کسی ایک بات میں یہ علی کی مخالفت نہیں کرتے ہیں اور تم اپنے بہت کم کاموں میں علی کی بات کو سنتے ہو اکثر باتوں میں تم علی کے مخالفت کرتے ہو تو تم اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہے تو اسی لئے میں تم کو واپس کر رہا تھا تم اپنے آپ کو شیعہ مت بولو تم اپنے آپ کو بولو چاہنے والا محبت کرنے والا شیعہ کا درجہ محبت کرنے والے سے بہت بڑا ہے چونکہ تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے تو محبت کرنے والے ہو تم علی سے لیکن علی کو فالو کرنے والے نہیں ہو علی کی اتباع کرنے والے پیروی کرنے والے تم نہیں ہو اس لئے میں تم کو اندر نہیں لیتا تھا بس جیسے ہی یہ سنا عزیز وہ آتے ہیں یہاں ختم نہیں ہوئی یہ ہم لوگوں کی زیارت سے کتنا زیادہ نظری کیا تھوڑا سوچی ہے جیسے ہی مولا نے یہ کہا یہ لوگ آتے ہیں اکتب مولا کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتے ہیں مولا بڑی غلطی ہوئی مولا غلطی ہوئی ہاں ہم لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے تھے غلط کہہ رہے تھے ہم لوگ شیعہ نہیں ہے لیکن مولا ہم لوگ شیعہ بننا چاہتے ہیں مولا اب تک کہ غلطی ہوئی ہے معافی چاہتے ہیں مولا آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم علی کا شیعہ بننا چاہتے ہیں ہمیں علی کا شیعہ بننا ہے ہمیں علی کے راستے پر چلنا ہے یہاں واقعہ ختم نہیں ہوا جیسے ہی یہ لوگوں نے یہ وعدہ کیا امام نے وہ لوگوں کو کھڑا کیا امام آگے گئے روایت ملتی ہے روایت میں ہے کہ اتنا نزدیک ہے امام اتنا نزدیک وہ لوگوں کے کھڑے ہو گئے کہ دونوں ایک دوسرے کی سانس کی گرمی کو محسوس کر رہے تھے کتنا فرق آیا آپ تھوڑا تصور کی کہ کل تک کے دروازے کے اندر نہیں آنے دے رہے تھے اور آج ارادہ بدلہ ہے صرف ابھی کوئی کام نہیں کیا ہے وہ لوگوں نے پشیمانی ہے اپنے پاسٹ کے اوپر اپنے گزرے ہوئے پر صرف پشیمانی کا اظہار کیا نتیجہ کیا ہوا امام اتنا نزدیک گئے اور ایک ایک کو گلے لگا کر کہتے ہیں میرے بھائی خوش آمدی کیا کہہ رہے ہیں میرے بھائی شیعہ نہیں کہہ رہے ہیں ابھی میرے شیعہ نہیں کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں میرے بھائی خوش آمدی ایک ایک کو گلے لگا رہے ہیں اور ایک ایک کو گلے لگانے کے بعد میں اپنے خادم سے کہتے ہیں کتنے دن آئیے لوگ کساٹھ دن تک کیا آئے مولا کساٹھ مرتبہ ان کو میری طرف سے سلام کا جواب دو اور سنو اس شہر کا ایک پہترین تحفہ ان کے لئے خریدو لیکن یہ میری طرف سے جائیں اپنے وطن والوں کو پیش کریں اور دکھائیں کن لوگوں کے ساتھ ساٹھ دن تک کی حندر لیا نہیں صرف ایک چیز وہ لوگوں نے بیٹھ کرکا کہ مولا ہم بدلنا چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو بدلیں گے انہوں نے صرف کہا ہے ابھی ابھی کچھ کیا بھی نہیں ہے لیکن امام نے اپنے آپ کو بدل دیا امام نے اب ان کو صرف اپنے نزدیک نہیں گلے لگایا بھائی کہا بہترین تحفہ دیا ہے بہترین حدیہ دیا ہے ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہم لوگ بھی آئے ہیں زیارت کے لیے ہم لوگ بھی یہ سوچ کر آئے ہیں کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں آئے ہیں نا یہ سوچ کر کتنا ہم لوگ کے اوپر یہ واقعہ فیٹ ہوتا ہے مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں مولا ہمارا یہ ماننا ہے کہ پہلے امام سے لے کر پہلے معصوم سے لے کر آخری معصوم تک کے کسی کا بھی نمبر آگے پیچھے ہو جائے مثلا امام حسن امام حسین کی لگا امام حسین امام زمانہ کی لگا ایک مثال ہے کہ سمجھانے کے لگے تو ان لوگوں کے کام میں کوئی فرق نہیں ہوگا امام حسن کی لگا اگر امام حسین ہوتے تو وہ صلاح کرتے امام حسن اگر کربلا میں ہوتے تو ویسے ہی جیسے امام حسین نے کربلا کا واقعہ کیا ہے ویسے ہی امام حسن کرتے یہ ہم لوگوں کا ماننا ہے کوئی فرق نہیں ہوتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امام رضا نے جو کام کیا ہے امام علی ہمارے ساتھ اور آج کا امام ہمارے ساتھ یہ کرے گا یا نہیں کرے گا کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے کسی کام میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے تو اگر ہم یہ کہہ کر چاہتے ہیں کہ ہم مولا کے شیعہ ہیں تو ان کا جواب ان کو کیا ملے گا ابھی کیا کرنا ہوں گا اس کے لئے ان کے سامنے اپنے آپ کو گرانا ہوگا اپنے گناہوں کو ماننا ہوگا کہ نہیں یہ غلط پہنی اپنے ذہن سے رکال لیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ ان کو ماننے والے اور ان کی سننے والے ہیں نہیں ان شیعوں کی طرح بننا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو گرایا کہا نہیں ہم میں غلطی ہے ہم میں کمی ہے ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے لیکن ہم بہت بڑے نہیں ہیں ہمیں اپنے لفظ کو توڑنا ہوگا اور جیسے ہی ہم اپنے آپ کو توڑ کے ان کے سامنے گریں گے یہ ہمیں گرنے نہیں دیں گے یہ ہمیں بھائی بول کر اٹھائیں گے اور نہ صرف ایک بھائی بول کر اٹھائیں گے ہمارے لئے بہترین حدیع یہ ہمیں دیں گے اور ہمیں اس کے علاوہ کیا چاہیے کچھ اور چاہیے اس سے بڑی قیمتی چیز کو ہی ہو سکتی ہے کہ وقت کا امام جس کی زیارت کے لئے میں آؤں وہ مجھے کچھ دیں اور ہم کو صرف یہی چاہیے عزیزانے گرانے وقت کے ختم ہونے کا مجھے اشارت کیا جا چکا ہے اور آپ لوگوں سے ایک دو ریکوشٹ کے ساتھ میں کہ ہم لوگ اگر وقت کا خیال رکھیں گے تو اس طرح کی باتیں ہم لوگ دین کی باتیں زیارت کی باتیں سوال جواب اور اس طرح کے سیشن یہاں پر ہو سکیں گے تو آپ سب سے یہ ریکوشٹ ہے کہ وقت کا خیال رکھیں جو بھی آنانس ہوتا ہے تاکہ ایک دوسرے سے ہم لوگ زیادہ انٹریکٹ کر سکیں اور اگر کوئی چیز میں صحیح بیان نہیں کر سکا تو آپ لوگوں کو پوچھ سکیں کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے کہ انسان ہوں بیان کرنے میں یا سمجھانے میں میری طرف سے کوئی مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ ہو سکتی ہے تو یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی مجھ سے میری کمیوں کو اور بیان کے اندر مشکلات جو پوچھیں تاکہ ہم لوگ اس کے اوپر ڈسکس کریں تو آپ لوگ سے یہ ایک بڑی ریکوشٹ ہے دوسری جو ایک بڑی ریکوشٹ ہے کہ آج سے ہم لوگوں کو اپنے ذہن کے اندر یہ ڈالنا ہے کہ اگر ہم یہ زیارت کے سفر میں آئے ہیں تو یہ زیارت کا سفر ایک کاروان کی صورت میں ہے ہم ایک کاروان کی صورت میں ہیں کیونکہ کاروان کی صورت میں ہیں تو اکیلا میں یہ سوچ کر کہ میں اپنی زیارت کروں میری قبول ہو جائے گی یہ سب سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ ہم لوگوں کی بہت بڑی ہم کاروان کی صورت میں آئے ہیں ہم سے بہت سارے لوگوں نے جو یہاں پر ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہمارے دوستوں نے ہمارے فیملی میمبرز نے اور دوسرے لوگوں نے ہم سے التماع سے دعا کا ہے پیغام دیا ہے ہمارے ذریعے سے جس کی زیارت کو ہم آئے ہیں جیسے امام رضا کے پاس پیغام دی جوایا تھا لوگوں نے تو ہم لوگوں کو سب کو جواب دینا ہے ہم لوگوں کو سب کو بتانا ہے جو پیغام لے کر گئے تھے شاید زبانی ہم سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں کیا جواب آیا ہے لیکن اس کی زندگی میں ہم لوگوں کی ان دعاوں کا اثر محسوس ہونا چاہیے یہ محسوس کروانے کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد بہت ضروری ہے ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے یہ نہ سوچے کہ اگر میں دوسروں کے لیے دعا مانگوں گا تو مولا کے پاس کچھ کام ان کو دے دیں گے تو مجھے پھر نہیں ملے گا ایسا نہیں ہے جتنا ہم دوسروں کے لیے مانگیں گے اس سے کئی گناہ زیادہ مجھے ملے گا لیکن ہم لوگوں کو دوسروں کا خیال لکنا ہے دوسروں کے لیے دعا ایک کاروان کی صورت میں ہم لوگوں کو امام سے نزدیک ہونا ہے اور یہ نزدیک ہونے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ سب کے لیے دعا کریں انشاءاللہ اور انشاءاللہ جیسے کہ ڈسکس ہوا ہے نو بجے سے یا دس کا یہ ایک ویڈیا آنونس ہو جائے پھر میں تھکتی نہیں بل محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآل محمد آج کا جو شیڑل ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ابھی ہم لوگ یہاں سے تقریر ختم ہونے کے بعد مسجد خنانہ اور جنابِ کومیل اور مسجد سہلا جائیں گے اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے کوفہ کوفہ کے اندر جنابِ مقتار جنابِ حانی بن عروا اور جنابِ مسجد سہلا جائیں گے اور پھر اس کے بعد جب کوفہ کے عمل ختم ہوں گے تو یہ زیارتیں کرتے گے ہم لوگ بیٹی علی علی علیہ السلام جمام علیہ السلام کے گھر کی زیارت کریں گے اور جنابِ میرسا نے تممار کر کے ہم لوگ گھوٹر باگی سائیں گے اور کل کا چار بجے ٹھیک یہاں پر ایک شیشن رکھا جائے گا مارفتِ اربائین کربلا کی ووکنگ کی لئے جو بھی ہوگا مناسب مولانا بیان کریں گے چار بجے ٹھیک تو فیر میں چار بجے صبح آئیں گے ہم لوگ اور آرام کریں گے کشنی کریں گے سیدھا چار بجے ایک پرگرام میں اس کے بعد راپ میں کھانے کے بعد ٹائم نہیں بتاؤں گا کیونکہ ٹائم بتاتا ہوں تو پبلک ٹائم لیکر ڈشرب ہو جاتی ہے کھانا جیسی ختم ہوگا میں اعلانس کر دوں گا سب لوگ اپنے کمرے میں رہیں گے اور اس کے بعد ایک مجلس ہوگی اور معاقم ہوگا انشاءاللہ اور آلے مولانا بیان کریں گے ایک سلوات پڑھیں گے محمد میں جتنی ابھی ہم لوگوں نے باتیں کیا ہے ان باتوں کی تائید میں جو میں نے پوائنٹ بیان کہا امام رضا کے واقعے کا آج کی زیارت جو ہم لوگ مولانا علی کی سب کر رہے ہیں زیارت اس زیارت میں ایک دعا ہے جو ہم لوگ سہن میں پڑھتے ہیں اس دعا کا ترجمہ بھی بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں ہم لوگ دیکھیں کہ کیا یہ باتیں جیسے امام رضا کے لئے بیان کی گئی ہیں کیا امام علی کے لئے بھی ایسی بات ہے یا نہیں ہے آپ لوگ نے سب یہ دعا پڑھا ہوگا جو شروع تھی ہے اس کے آخر میں ایک جملہ ہے کہتے ہیں اے میرے پروردگار جیسا کہ تو نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے مجھے ان کی معرفت کو عطا کیا ہے کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو ان کے نہ ہم کو نہیں جانتے ہیں جو ان کو نہیں پہچانتے ہیں لیکن ہم پر یہ اللہ آپ کا بڑا احسان ہوا ہے کہ ہم ان کو پہچانتے ہیں ان کی معرفت ہم میں ہے چاہے وہ بہت کم ہو لیکن معرفت ہے فجعلی من شیعت اے خدا یہ تو نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان کی معرفت میرے دل میں ہے لیکن خدا یا مجھے اب ان کا شیعہ بنا دے یعنی کیا یعنی وہی واقعہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں وہ اگر شیعہ پہلے سے ہیں ہم لوگ تو پھر یہ دعا کا کیا فائدہ کہ خدا مجھے شیعہ بنا دے ہم لوگ ان کو پہچانتے ہیں ہم لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ہم لوگ ان کو چاہتے ہیں ہم لوگ کے دل میں اور ہم لوگ کی جان میں یہ بسے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ان کے صدقے میں ہے لیکن ہم ان کے لئے کرتے کیا ہیں وہ امپورٹنٹ ہے تو ہم یہ دعا کیا کر رہے ہیں مجھے شیعہ بنا دے فجعہ لی من شیعہ تے یہ دعا بھی ہم لوگوں کو یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں چینج ہونے کے لئے ہم لوگ آئے ہیں اپنے آپ کو امپرووز کرنے کے لئے ایک درجہ بڑھانے کے لئے محبت کرنے والے تھے ہیں اب تک کہ ہم لوگ لیکن اب ہمیں محبت سے آگے بڑھ تر ان کا فالوور بننا ہے ان کا پیروکار بننا ہے کس کی طرح بھر کی طرح کس کی طرح محمد ابن ابی بکر کی طرح سلمان کی طرح امار کی طرح اور یہ ہو سکتا ہے لیکن امام رضا سے جو لوگ ملے ان کی طرح ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ کمی ہم میں کچھ ہے جب تک کہ ہم لوگ اپنی آگ کو بند رکھیں گے کہ نہیں کمی ہم میں نہیں ہے ہم تو اتنا کر کے آئے بھی خرچہ بھی کیا یہ بھی کیا وہ بھی کیا سب کو چھوڑ کے آیا فیملی کو لے کر میں سب کچھ کر رہا ہوں یہ نہیں کر رہے ہیں اگر یہ اپنی سوچ ہے تو ہم لوگ کبھی نہیں بدل سکتے ہم میں کمی ہے یہ پہلا قدم ہے ان سے نزدیک ہونے کا اور ان سے کچھ حاصل کرنے کا خدا بند عالم سے یہ دعا ہے کہ خدایہ ہم لوگوں نے یہ جو باتوں کو بیان کیا اور جو سنا ہے ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق انعیت کرنا ہے خدایہ جن مقاسد کو لے کر جن حاجات کو لے کر جس میں سب سے بڑی حاجت معصومین سے نزدیک ہونا اور خدا کی بزایت کو حاصل کرنا ہے ان حاجات کو بہترین صورت میں قبول فرما خدایہ ہماری سب سے بڑی حاجت ہم لوگوں کی سب سے بڑی ضرورت ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہے ان کے ظہور میں تحجیل فرما خدایہ ہم سب کو امام کا چاہنے والا امام کا شیعہ امام کے راستے پر چلنے والا اور ان کے لشکر میں رہنے والا اور اس لشکر میں شہید ہونے والا قرار دے خدایہ امام زمانہ کے ظہور میں تحجیل فرما خدایہ امام زمانہ کے ظہور میں تحجیل فرما و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سلام